برطانیہ برکی طرح برمنگم میں بھی سکھوں کی ایک بڑی تعداد انڈیا سے آزادی حاصل کرنے کی غرص سے فیملی سمیت ووڈ ڈالنے کی غرص سے پولنگ اسٹیشن کے ماہر لائن بنا کر اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کر رہے ہیں اس طور پران سکھ راہنماؤں نے نائنٹی جنیوز برمنگم کے نمائند عابد کازمی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے ہمارے پنجاب میں ظلم کی انتہا کا رکھی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں سکھان دیا جاتی دے لئی رفرینڈم جڑا پا کروارے ہیں سو پنجاب نے یاد کراؤں دے لئی اس کوئی بھی پین پرہا جڈا ہے اپنے کران دے چھوٹانے روے وہ سارے تھے پاہنچ کے اپنے پنجاب نے اجاد کراؤں دے لئی خالص نا رفرینڈم دیا بوٹاں اپنیاں آگے پاؤ بریٹش پاکستانی ناجوان بزنس کمینٹی کی جانب سے لارڈ میر آف پرمینگم کے عزاز میں پرتکلک ڈینر کا احتمام کیا گیا تقریب میں اوورسیز پاکستانیز کاؤنسلرز اور ناجوانوں نے بھرپور شرکت کی عابد کازمی کی ریپورٹ دیکھیں برمنگم کے مقامی ریسٹورانڈ میں لارڈ میر چودری محمد افضل کے عزاز میں بریٹش پاکستانی ناجوان بزنس مین عمر اقبال اور دیل منظور نے پرتکلک ڈینر کا احتمام کیا جس میں اپنے مرہوم دادا حاجی حکمداد کے دوستوں کو بطور خاص مدو کیا گیا ڈینر میں اوورسیز پاکستانیز کاؤنسلرز اور ناجوانوں نے لارڈ میر کی کمیونٹی کے لیے کی جانے والی خدمات کو خوبص رہا لارڈ میر آف برمنگم چودری محمد افضل نے کہا کہ جب میں کانسلر منتخب ہوا تو اس وقت سکولوں میں حلال کھانا نہیں ملتا تھا کارنر اور نماز جنادہ اور تطفین جیسے ایشو کا سامنا تھا جس کے لیے کوششیں کی اور یہ مسائل برمنگم میں حل کروائے جس کی مثال دیکھ کر برطانیہ کے باقی شہروں میں بھی ان مسائل کا حل ممکن ہو سکا نوجوان ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عباو اجداد کس زمین سے ترک وطن کر کے یہاں آئے تھے اور انہیں اپنے اس زمین کا بھی احساس رکھنا چاہیے اور اس زمانے کے ان کے عباو اجداد کے جو ساتھی ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے جیسے کہ اس نوجوان عمر اقبال نے اپنے دادا کی یاد اپنے والد کی یاد کو آج تازہ کیا ہے ساتھی مجھے تو ذاتی طور پر بہت ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عمر اقبال نے ایک اچھی لیکسی نوجوانوں کے لیے چھوڑی ہے کہ ہمیں اپنے افباو اجداد کی عزت کرنی چاہیے لارڈ میئر آف برمنگم چودری محمد افضل میزبان عمر اقبال سابق لارڈ میئر کانسلر شفیق شاہ میاں مقبول حاجی نجیب عدیل منظور اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ ہماری تیسری نسل کے نوجوان بزنس مین لڑکوں نے اپنے اباؤ اجداد کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے ڈینر کا احتمام کیا جو لوگ آئے تھے بالخالی آتا آئے تھے اب الحمدللہ ان کے بہت بزنس ہیں ہر فیلم سیاست میں ان کا رول ہے کاروبار وہ کرتے ہیں اور فلا ہی ادارے چلاتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے عمر جعوید صاحب نے ایک لارڈ میر کو دعوت دے کر یہ ثابت کیا کہ نوجوان نسل بھی جو ہے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی جو ہے عزت اور احترام کرتی ہے پاکستانی یوت بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں دعوت دیا ہے تو الحمدللہ جیسا کہ بزنس میں جو ینگ سٹرس ہیں بالخصوص جو پاکستانی ہیریٹیج کے نوجوان ہیں انہوں نے بزنس میں کافی کام جاب جا رہے ہیں یہ خاندان یہ مشہور ہے کہ چیریٹیبل پرپوسز کے لیے اور ہر قسم کی نسانیت کے خدمت کے لیے کافی پچھلے پچاس سال سے خدمت کر رہا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کا اتمام کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ہمارے بزرگ بھائی تھے وہ اورینج کرتے تھے اس طرح کی محفلیں لیکن انتائی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی ان جو نوجوان ہیں ان کی خوش تھی کہ ہم اپنے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کی محفلوں میں شرکت کریں لیکن ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ینگ لوگ بھی ہیں اور میڈل ایج لوگ بھی ہیں آخر میں معروف بزنس مین مرہوم حاجی حکمداد کے سال سواب کے لیے دعا مقفرت بھی کی گئی عابد کازمی نائنٹی ڈو نیوز برمنگم جامعہ مسجد نورانی ہالی فیکس میں جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا گیا جس میں برطانیہ اور پاکستان کے جائیت علماء نے شرکت مزید تفصیلات وکار بابر مغل کی اس ریپورٹ جامعہ مسجد نورانی ہالی فیکس میں عظیم الشان محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا انقاط کیا گیا جس کی صدارت پیر سید غلام دستگیر شاہ نے کی علامہ کاری زہیر اقبال کی سرپرستی میں ہونے والی تقریب میں علامہ لیاقت حسین عظری امام محمد آدل اور دیگر علماء نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ نوجوان نسل برطانوی مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش کی موقع پر ان کی یاد میں ہم اکھٹے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منذور فرمائے آج ہم ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور یہ موقع ہے بچوں کو تاکہ وہ سیکھے کہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں یہاں پہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہائی تھی خوبصورت جو ہے وہ پروگرام جس کا انعقاد ہوا جس میں الحمدللہ بچوں کی رہنمائی کے لیے انگلیس پیچز بھی ہوئیں ہمارے علماء اکرام نے ان کو خوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے پیغام دیئے بہت ہی خوش آہنبائد یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ یہاں بچے اور نوجوان تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری یہاں آئندہ جو نسل ہے الحمدللہ مساجد کی طرف وہ راغب ہے جامع مسجد نورانی here in Halifax the message was very simple that youngsters shouldn't waste their time and should spend their time in the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم building their connection with نبی صلی اللہ علیہ وسلم implementing his sunnah into their lives and studying his سیرہ and شمائل so that ultimately we can reform ourselves and reform and rectify those around us as well اللہ تبارک و تعالیٰ accept this محفیل مجلس in his بارغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کے سلسلے میں بڑا خوبصورت پورام انعقاد پذیر ہوا اور ہیلی فیکس کے مسلمانوں نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا بقول اقبال کے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے تقریب میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خوبصورت انداز میں ناچ شریف کے نظرانے پیش کیے تقریب کے آخر میں امتِ مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی گئی سعادی عرب کے شہر جدہ میں الفجر بیڈمنٹن کلپ کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی عدیل ریاض کی ریپورٹ سعادی عرب کے شہر جدہ میں الفجر بیڈمنٹن کلپ کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منعقد ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد شریک ہوئی محفل کے مہمان خصوصی سردار نصر اقبال تھے سردار نصر اقبال کا آپ کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت العالمین بن کے آئے تقریب میں منتظمین راجہ بشیر زیا مصطفیٰ بابر اور عبدالشکور نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرائیں تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ گفتگو ایسا تھا کہ وہ بہت ٹھے ٹھے کے بات کرتے تھے ان کی بات کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہوتا تھا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں لے کے آسکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو مزید بیشتر بنا سکتے ہیں آپ فرمایے دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباہ کرو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں عزیز ساتھیوں دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف و صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اعتباہ پر مذنگ رہے ہیں ایک اور بڑے صحابی جناب دسنا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ان کو اصولی پر رٹکایا ہویا مکہ والوں نے اور ابو سفیان وہاں آپ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اے دسنا بتا اگر تیری جگہ پر آج محمد ہوتے تو تجھے کیسا لگتا تو دسنا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شخص مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چکے یہ تھی وہ محبت صحابہ کی اگر آپ کے اپنے زندگی کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلا کر پیرو بلا کر کے آپ نے عجیب کر لیا تو آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد پور ہو گئے ہمیں جو بہت محضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین کوالٹیز ہیں جس طرح شاید بھائی نقاہ تر گزر کرنا صادق علمی حقوق علباء اگر ان پیرووں کو اپنی زندگی میں اگر ہم پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر لیں تقریب کے آخر میں امت مسلمہ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عدیل ریاض نائنٹی ٹو نیوز جدہ ساؤت افریقہ کی شہر پریٹوریا میں پاکستان ساؤت افریقہ اسوسییشن کے بلا مقابلہ رام انتخب مرکزی صادر احمد ریزا برد اور ان کی چھرکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا تقریب حلف فرداری میں کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی تفصیلات اس ریپورٹ میں ساؤت افریقہ میں مقیم پاکستانیوں کی تنظیم پاکستان ساؤت افریقہ اسوسییشن کی نئی مرکزی کابینہ کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والی نئی قیادت نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے پاکستان ساؤت افریقہ اسوسیشن کے آئین اور تقریب کا پماد رہوں گا اور یہ کہ میں اس جوہر پر رہتے ہوئے اور یہ کہ میں اس قابل پر رہتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حامی وفادار اور ساؤت افریقہ کے قوانین کا پابند رہوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حامی وفادار اور ساؤت افریقہ کے قوانین کا مقابل رہوں گا نئے منتخب ہونے والوں میں مرکزی صدر احمد رضا بٹ سینئر نائب صدر حیات خان جنرل سیکٹری سردار ارشد خان جوائنٹ سیکٹری ملک زبیر آوان فناند سیکٹری چودری محمد وارس اور سیکٹری اطلاعات شہزاد احمد برلاس ہوں گے اس کے بعد دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے قریب میں شاہد چوہان اکسا کے صدر ڈاکٹر حارون عباسی چودری انار رائے انتخاب علی محمد اسجد اور راجہ شہزاد حسن کے علاوہ اسوسییشن کے سینئر اہنماؤں نے شرکت کی پاکستان کی نیک نامی کے لیے اس کے نام کی سربلنڈی کے لیے یہ بہت خوبصورت کلیٹ فارم ہے اور اگر آپ کی انرجیاں آپ کی سلائیتیں اس کو پر لگیں ان نو جوانوں بھی یقین کریں ہمارے مقاصد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جسے میں یہ سارے بھائی جہاں کے پانے میں بیٹھے جسے ہمارا کوئی بھائی وہاں کے اس مر کے پانے میں اس طرح کا حلب دے رہا ہوگا جو ہر اہمد رضا پر سب دے رہے ہیں شکیل کریں اس سے میرا دل مضمین ہو جائے گا اسوسییشن کے مرکزی چیئرمن ناصر خان نے منتخب ہونے والے عہدداروں سے حلف لیا یہ پاکستان ساؤت افریقہ ایسیشن کے آئین اور دستور کا پاندر رہا ہے یہ پاکستان ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کے آئین اور دستور کا پاندر رہا ہوں گا نو منتخب صدر احمد رضا بٹ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم ساؤت افریقہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں گے تقریب کے دوران ہال پاکستان زنداباد کے فلق شگاف ناروں سے گونجتا رہا آخر میں حافظ اسماعیل ہزاروین پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کرائی سعادی عرب دارالحکومت ریاض میں معروف سماجی شخصیت مدسر مبین کی جانب سے شاعر مشرق ناکٹر اللاوہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب مناقب کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے شرکت کی اور کیک کاٹ کر علامہ اقبال سے اپنی محبت کا اظہار کیا ریاض سے رپورٹ کر رہے ہیں امیر علی سعودی دارالحکومت ریاض میں معروف سماجی شخصیت مدسر مبین کی جانب سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اعنقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے شرکت کی اور کیک کاٹ کر علامہ اقبال سے اپنی محبت کا اظہار کیا ریاض میں منقد ہونے والی اس تقریب میں شرکہ کا کہنا تھا کہ جس طرح علامہ اقبال کے نظریہ اور افکار پر قیام پاکستان کے وقت قوم متحد اور منظم تھی آج بھی اسی سوچ کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی عوام ہر قسم کی تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک قوم بن سکے اور ہمارے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کی شہری اور ان کے خودی کے فلسفے سے مستفید ہوں شرکہ نے کیک کاٹ کر شہر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا مقررین میں مدسر مبین راجہ گل زیب قیانی چودری اجاز سردار تلت ساجد رحمان رانہ فیزی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا کنیڈین شہریوں کے اکثریت امیگریشن کی حامی ہے نئے سروے کے مطابق شہریوں کا مانا ہے کہ امیگریشن معیشت کے لیے فائدہ مند اور آبادی میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے دین وائرون ریکس انسٹیوٹ کے سروے کے مطابق دو ہزار شہریوں سے امیگریشن اور مہاجرین بارے سوالات کیے گئے جس کے جواب میں اکثریت نے امیگریشن کو معیشت کے لیے مفید قرار دیا جبکہ آبادی میں اضافے کے لیے اس کے اہم کردار کو بھی تسلیم کیا لبرل پارٹی کے پچھتر فیصد دار نیو ڈیمارکریٹک پارٹی کے اکاسی فیصد حامیوں نے امیگریشن کے موجودہ لیول کو درست قرار دیا ہے سعادی عرب کے شہر ریاض میں پاکستان کلچرل گروپ کے جانب سے پاک سعودی درستی کے حوالے سے تقریب سجائی گئی جس میں مردوں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ سعادی اور پاکستانی گانوہ اور ڈھول کتھاب پر منچلے رکس کرتے رہے اس رپورٹ میں جانیے سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں پاکستان کلچرل گروپ کی جانب سے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں لیفٹینٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر سمیت دیگر سفارتی افسران اور اہم سعودی شخصیت کے علاوہ کومینٹی کی بڑی تعداد موجود تھی تقریب میں مقامی گلوگاروں نے سعودی اور پاکستانی ملی نغمے گاہ کر دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے لا زیوال رشتے کو اجاگر کیا دھول کی تھاپنے بھی خوب سما واندھا کہ نوجوان ناچنے پر مجبور ہو گئے پاکستان کلچرل گروپ کے چیئرمنٹ ڈاکٹر ریاض خاجہ اور سیکٹری جنرل زفر اللہ خان کا کہنا تھا کہ پی سی جی گزشتہ تین دہائیوں سے سعودی عرب میں پاکستانی کلچر کو فروغ دیتا رہا ہے اور فلاہی کاموں میں بھی بھربور اپنا کردار ادا کر رہا ہے دو سال تقریباً کمیونٹی کا ایسا پروگرام نہیں ہو سکا تھا ہم نے سوچا کہ اس کا پروگرام کیا جائے الحمدللہ بڑا کامیاب رہا اور لوگوں نے بڑا ایکٹیوی پارٹیسپیٹ کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹارگیٹر ہنڈر فیفٹی پاکستان کے سفیر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات بے لوس اور مفادات سے بالاتر ہیں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی مراسم ہیں جو ہمیشہ قیم رہیں گے تقریب میں شریک مرد و خواتین کا کہنا تھا کہ دو سال کے بعد ایسی رنگہ رنگ اور یادگار تقریب ہوئی جو پاک سعودی دوستی کو فروغ دینے کے علاوہ زندگی کو معمول کے مطابق لائے گی ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ کومینٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع مل سکے ایکسپو دوہزار بیس کے بعد دبائی ائر شو کا آغاز ہو گیا ہے دبائی ائر شو چودہ نومیمبر سے اٹھارہ نومیمبر تک جاری رہے گا شو میں ساٹھ سے زائد ممالک اپنے سٹال سکا رہے ہیں دبائی ائر شو میں جدید ترین دفاعی سازو سامان کی نمائش کی جا رہی ہے مزید اصلاح سید مدسر خوشنود کی اس رپورٹ میں ایکسپو دوہزار بیس کے بعد دبائی ائر شو شروع ہو گیا دبائی ائر شو چودہ نومیمبر سے اٹھارہ نومیمبر تک جاری رہے گا شو میں ساٹھ سے زائد ممالک اپنے سٹالز لگا رہے ہیں دبائی ائر شو میں جدید ترین دفاعی سازو سامان کی نمائش کی جا رہی ہے دبائی ائر شو کا افتتہ کرون پرنس دبائی ہی سائنس شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے کیا دبائی ائر شو میں پاکستانی پاولین لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستانی پاولین پر سفیر پاکستان کی آمد اور تیاریوں کا جائدہ لیا سفیر پاکستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دبائی ائر شو میں جدید ترین بوئنگ ایکس رپل سیون تیارہ بھی نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور تمام پاکستانیوں کو پاکستانی پاولین کا ضرور وزٹ کرنا چاہیے اس موقع پر نمان خان نے بھی میڈیا سے بات چیت کی جو پاکستانی اس یوئی میں ہیں جو پاکستانی اس وقت کینیڈا میں ہیں جو پاکستانی اس وقت آسٹریلیا میں ہیں سو آرنڈ فورسز کا صرف یہ میسیج ہے ان کو کہ دراصل ہماری دفاع بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور ہر ملک کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہے ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہماری آرنڈ فورسز ہیں اور جب وہ اس کے اوپر چلتے ہیں اور سینٹر آف گریوٹی کے اوپر تو وہ رسپیکٹ کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں اگر آپ باہر دیکھیں جتنے سارے جہاز کڑی ہیں اور جس طرح کی ڈیفرنٹ ٹکنالوجی ڈسپلے ہو رہی ہے اور اس حال کے اندر بھی یہاں پہ پڑیوسرز ہیں یہاں پہ مینٹیننس والے ہیں یہاں پہ آپ گریڈیشن والے ہیں یہاں پہ سیلرز ہیں بائیرز ہیں تو پاکستان آر پورس کا یہاں پہ ریزنیبلی گوڈ سائز اور ہر طرح کے ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں دونوں چیزوں کو دیکھنے والے دبائی کی فضا تیاروں کی گھنگرج سے گونج اٹھی آسمان مختلف رنگوں سے سچ گیا سید مدسر خوشنود نائنٹی ڈو نیوز دبائی امریکہ میں سب سے بڑے امریکی تہوار تھانکس گیونگ کے عام ادامت ہے اس حوالے سے ایکنہ ریلیف نیویوک کے زیر احتمام لانگ آئیلینڈ کے علاقے میں ساتھمیں تھانکس گیونگ گفٹ اوے کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کے ضرورت مند خاندانوں میں یوم تشکر کے حوالے سے تہائف تقسیم کیا گیا خورم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے لانگ آئیلینڈ کے علاقے میں ساتھمیں تھانکس گیونگ گفٹ اوے کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کے ضرورت مند خاندانوں میں بڑے پیمانے پر یوم تشکر کے حوالے سے تحائف تقسیم کیا گئے لوگوں میں موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے، دستانے، کھانے پینے کی اشیاء، جاکٹس وغیرہ تقسیم کی گئی جبکہ بچوں کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا گیا ایک طرف زبردست کھلوں نے دوسری طرف گرمہ گرم پاپکون اور کارٹن کینٹی پچوں کے چہروں پر مسکرہت بکھیر رہی تھی اور بچے مدر سے گڑیا کے بال سے بھی لطفندوز ہوتے رہے پروگرام کے مہمانے خصوصی علاقے کے لیجسلیٹر گیری سوگیز تھے انہوں نے ایکنا ریلیف کو شامدار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا پروگرام کے متظر ایکنا ریلیف نورت ایس موبائل کلینی کے کوارڈینیٹر آتف الرحمان تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس میں خواتین بچوں اور نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد شریک تھی رزاکاروں نے اپنے خوشی کا اظہار کیا ہم نے ایکنا ریلیف کے تحت اس کاؤنٹی کے اندر سات سال پہلے یہ ایونٹ شروع کیا تھا جو کہ گیارہ نومبر تھینکس گیونگ کی حوالے سے ہوتا ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کمیونٹی میمبرز آتے ہیں اور ایکنا ریلیف بے تہاشا مختلف قسم کا سامان جو بچوں کی ضرورت بڑوں کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں باتان باتاندگی بچوں کی ضرورتی باتاندگی بچوں گیاں باتاندگی بچوں کو بساندگی بچوں جواندگی ritنگیر بچوں کو درزیی بچوں کو درزیی بچوں گیاں بچوں نے کنونگا سے دینگی بچوں کا مل Beltاندگی رہیمزی اسمب مزید ہمزہ مسکوڑی ہماری آنسکوڑی ہمیں سکتے ہوں کی طرح دیواریتی کیا ہے آج ہماری ریلیف کے اندر جو ہے تھانکس گیوینگ کا جو ہے ایوانٹ ہو رہا ہے اور ایوانٹ ہوا ٹھین کی پیشتی ہے یہاں پہ آسود ایزیاں ہیزیاں سپانیش کمیونٹی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے اور سب سے خوبصورتی ہے کہ ہماری جو یہاں کی نوجوان نسل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ والنٹیر ورک رہے ہیں میں ادھر اکنا کے ایونٹ میں آیا ہوں جو تھنک زیوین سے پہلے نو نے کیا اور یہاں پر بہت مختلف کمینتیز کے لوگ آئے میں اور بچے انکھلونے خافی چیزیں نو نے یہاں پر دیئے اور ہرزب تو اکنا ریلیف is a very good event, big event oh it's wonderful, I've been doing this for over 50 years and it's always wonderful to be here with the brotherhood when we come up to give out for the people, I enjoy it so very much, it's such a nice group that work together for the community we are so grateful, this is our 7th year with کنا ریلیف coming to help families in our community, we're so grateful to everything کنا ریلیف does in our center and around the world I've been volunteering with کنا ریلیف for so long and I really love it and it was a great health fair slash goaways I'm here at the community event helping the community this is a very good thing for the community, the people need it we're thankful, we're grateful for all the help, all the supplies everybody who donated we just give you we all volunteers as a community we try to gather together to make dreams come true and give out hats and gloves this organization is unbelievable I enjoyed working here because I love helping people in need volunteer work is a really good way of helping myself to learn things too بڑے پیمانے پر تحایب کی تقسیم کے علاوہ medical camp بھی لگایا گیا جس میں blood pressure کے ٹیسٹ کے علاوہ sugar کا ٹیسٹ موفت کیا گیا جبکہ طیبی مشورے بھی فراہمت کیے گئے خورم شہزاد, 92 News, Long Island, America ابودابی ٹیٹن لیگ آئی سی سی سے منظور شدہ اور امارات کرکٹ بورٹ سے لائسنس یافتہ دنیا کا واحد ٹین ہوورز انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹ ہے اس کا چھتا سیزن 19 نومبر سے ابودابی کے شاکسیت کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا بنگلہ ٹائگرز کی شرٹ کی تقریب ہے رونمائی کی گئی جس میں صاحب ایک بھارتی کپتان محمد عزر الدین رائل فاملی سے شیخ عبید سحیل المقدوم اور ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ سبیتہ ہم شخصیات میں شرکت کی مزید تفصیلات سید مدسر خوشنورت کی اس ریپورٹ امارات کے دارالحکومت ابودابی کے شیخ زید سٹیڈیم میں ایک بار پھر چوکو چھکو کی بہار آئے گی دنیا ایک کرکٹ کے تیز ترین فارمیٹ ٹی ٹین لیگ کے پانچوے ایڈیشن کی تیاریاں آخری مرحائل میں داخل ہو گئیں انیس نیویمبر کو کرکٹ ملا سجے گا جو چار دسمبر تک جاری رہے گا بنگلہ ٹائگرز کی نئی شرٹ کی تقریب دبائی میں سجائی گئی دلکش اور رنگا رنگ تقریب میں سابق بھارتی کپتان محمد ازر الدین بنگلہ ٹائگرز کے مالک محمد یاسین چودری سمیت سوشل میڈیا اسٹار کرکٹ کے دیوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بنگلہ ٹائگرز کے مالک یاسین چودری سوشل میڈیا اسٹار زین شاہ رومی منور اور میڈیا کارڈینیٹر سیف سمیت دیگر کا نائنٹی ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عوام تفریق کو ترس گئے تھے ٹی ٹین لیگ میں عوام کو ایک اچھی کرکٹ کھیلنے کو ملے گی بہت اچھا ماشاءاللہ سے یہاں پہ آجو اور نائس کیا گیا ٹیم کو انٹریڈیوز کروایا گیا اور انشاءاللہ کہ گود لک آر ٹیم سب سے اچھی بات کی ٹیٹن کی یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں لوگ ساتھ میں مل کے کھیل رہے ہیں جو کہ ایک محبت کا امن کا میسیج بھی صاحب بزابی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کری ہے نام دی بھی ہے تو ہم پانچ سالہ کانٹریکٹ ہیں ہمارا تیسرا سال ہے تو اور تین سال ہم بزابی میں کھیلیں گے انشاءاللہ اور جو ٹیٹن کے فانس ہیں بس کرکٹ جو ٹیٹن گرو ہو رہی ہے انہی کی ویزے تو وہاں پھر نیو سپورٹ کریں ٹیٹن کے فانس ہیں ٹیٹن کے سپورٹرز ہیں سپانسرز ہیں ٹیمز ہیں یہ ساری سپورٹ میڈیا ہے ٹیٹن میں میں اس ٹیم تو سب ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں بکوز میں میں اس کا انفرنسر ہوں یہاں پر رومی اور میں ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں مل کے یو ای میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں اتنے بڑے موقع پر یہ ہمیں کام ملا کرنے کے لیے اور ایک انٹرنیشنل لیول پر کام ملا اور الحمدللہ اس بھی مجھے بہت خوشی ہے اور تینکیو نیٹی ٹیو نیوز ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے بانڈڑے کا ٹیم اس سال بہت سٹرنگ ہوا ہے ہاں ہوفولی دی ٹیم ویل فائٹ فور دی چیمپینشپ چیمپینشپ کے لیے فائٹ کرے گا ٹیم اور ٹیم میں آپ لوگ جانتے ہو فیردو فلیسیز فاکنر آمیر یہ پیار لوگ ہے ماشاء اللہ وہ لوگ اچھا کرے گا یہ مارا امید ہے آج جرسی انویلنگ ہے بانگلا ٹائگرز کی اور اٹس ہپنین ہے لہب تور پولو رزورٹ بہت اچھی جگہ ہے بہت سارے پلیئرز آئے ہوئے ہیں اور ابھی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ہوا ہے کافی ہائے پہ کافی انرڈی کرکٹ کو لے کر تو ہم لوگ سب یہاں پہ رائے ہوئے ہیں بے میکنی اور ویڈیوز اور اور جو ٹیٹن کا یہ سیزن فائیو ہے یہ تھوڑا سا نمائی ہے تھوڑا سا آلگ ہے اس بار کیونکہ ابھی وڈک آپ ہوئے ٹی ٹوئنٹی ہوا ہے بہت سارے پلیئرز تھے وہ یہاں تھی اور انہوں نے وہیں سے ٹیٹن کی جو دیفرنٹ دیفرنٹ ٹیمز ان سارے ٹیمز کو جائن کرنا اس سبیلی ہمارے ٹیم انٹیکنگرادیتر اس کے اندر ایک پلیئر ہے ٹائمن ملز پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمیر جنوبی افریقہ کے سٹار بلے باز ڈپلیسی ویسٹ انڈیس کے کھلاڑی فلیچر سیزن سکس میں بنگلہ ٹائگرز کی نمائندگی کریں گے انیس نومبر سے چار دسمبر تک شیک زید کرکٹ سٹیڈیم ابو زہبی میں کھیلے جانے والے ابو زہبی ٹی ٹین کے سیزن فائف میں شامل چھے ٹیموں نورڈن وارئیرز بنگلہ ٹائگرز ڈیکن گلیڈیئٹرز مراتھا آری نبز ٹیم ابو زہبی اور دہلی بلز میں معروف کرکٹرز نمائندگی کریں گے سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ عرب امراض اس کے ساتھ ہی خبر ناما اختتام فضیر ہوا ماں خبر رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز یوکے